جنوبی غزہ پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی بمباری عالمی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ رفع شہر نشانے پر ہے ایک سکول کی عمارت میں رہائش بزیر بے گھر فلسطینیوں پر رملہ کیا گیا بڑے پیمانے پر جان نقصان کا خچوہ ظاہر کیا گیا ہے عالمی میڈیا کی جانب سے ایک مسجد اور دو رہائشی عمارتوں پر بھی بمباری کی گئی ہے عالمی میڈیا کی جانب سے یہ تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی ہے کہ جنوبی غزہ پر اسرائیلی جنگی تیاروں کی جانب سے بمباری کی گئی ہے اسرائیل کے خان یونس میرٹ کریسنٹ کے ہیڈکوارٹر پر بمباری درجنوں زخمی فلسطینی وزارت صحت کا یہ بتانا ہے کوئیت اسپتال میں زخمی کے لیے علاج کے لیے جگہ تنگ ہو گئی روزانہ ایک ہزار زخمیوں کی آمد فلسطینی وزارت صحت کا یہ بتانا ہے سیونی فورسز نے مغربی کنارے سولہ سالہ نوجوان کو گولیاں مار کر شہید کر دیا یہ تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی ہیں فلسطینی وزارت صحت کی جانب سے اسرائیل کے خان یونس میں ریڈ کریسنٹ کے ہیڈکوارٹر پر بمباری اور درجنوں زخمی ہوئے ہیں ہماس جنگ جوہوں کے اسرائیلی فورسز پر تابر توڑ حملے غزہ میں اسرائیلی ٹینک ہماس کے نشانے پر الکسام برگیرز نے حملوں کی ویڈیو جاری کر دی ویڈیو میں سیونی ٹینکوں کی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے یہ ویڈیو جاری کی گئی ہے الکسام برگیرز کی جانب سے ہماس جنگ جوہوں کے اسرائیلی فورسز پر تابر توڑ حملے جاری ہیں اور غزہ میں اسرائیلی ٹینک ہماس کے نشانے پر ہیں الکسام برگیرز کی جانب سے ان حملوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دی گئی ہیں ویڈیو میں سہونی ٹینکوں کی تباہی کو دیکھا جا سکتا ہے الکسام برگیرز کی جانب سے یہ ویڈیوز جاری کی گئی ہیں غزہ میں اسٹرائیلی ٹینک ہماس کے نشانے پر ہیں ہماس جنگجوہوں کے اسٹرائیلی فورسز پر تابر توڑ حملے جاری ہیں لبنان اسٹرائیل کشیدگی میں اضافہ نیوز ایجنسی کے مطابق اسٹرائیل لبنان کے سدن بورڈر پر جھڑ پر جاری ہیں نیوز ایجنسی کا یہ بھی بتانا ہے کہ اسٹرائیل کے سدن لبنانی بورڈر کے قریب استیوں پر فضائی حملے اسٹرائیل کا حزباللہ کے ٹھکانوں کو تباہ کرنے کا دعویٰ نیوز ایجنسی کے جانب سے یہ تمام تر تفصیلات فراہم کی گئی ہیں کہ لبنان اسٹرائیل کشیدگی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسٹرائیل لبنان کے سدن بورڈر پر جھڑ پر جاری ہیں اور اسٹرائیل کے سدن لبنانی بورڈر کے قریب بستیوں پر بھی فضائی حملے جاری ہیں اسٹرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے لیے کوششیں تیز ہو گئیں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا کی کاہرہ میں اہم ملاقاتیں ہیں عالمی میڈیا کے مطابق غزہ میں جنگ بندی اور یر غمالیوں کے رہائے پر باتچیت اسماعیل ہانیا اپنے وفد کے ساتھ مصر کے دورے پر ہیں حماس کے وفد کی مصر روانہ ہونے سے قبل ارانی حکام سے بھی ملاقاتی ہوئی ہیں عالمی میڈیا کے جانب سے یہ ریپورٹ کیا گیا ہے توسی سربراہ کی امریکہ کو دھمکی نیوز ایجنسی کے مطابق امریکہ یمن کے خلاف نائے محاذ کھولنے سے باز رہے عبد المالک الہوسی کا یہ کہنا ہے کہ اگر امریکہ نے یمن کو نشانہ بنایا تو بحیر احمر میں اس کے بیڑے تباہ ہوں گے اور امریکہ کو افغانستان اور ویتنام سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا عبد المالک الہوسی کے جانب سے یہ کہا گیا ہے اور انہوں نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ امریکہ یمن کے خلاف نائے محاذ کھولنے سے باز رہے